رب کو رازی کرنے والی ہے مصوات محاقیزہ کرنے والی ہے محاقیزہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ مصوات سنت ہے یہ یوں مبالغہ کروں تو کہیں سکتے ہیں مصوات کا استعمال نہیں کرتے عام طور پر حسائی بھائی یا مسلمانوں میں کم استعمال ہے ہم نے ماہِ مصوات منایا اس سے الحمدللہ مصوات کافی اہم ہوئی لیکن جب سے حسامالہ مصوات تم دیکھی رہے کرنے والی استعمال کر بھی رہے ایک مصوات کا توہین کا واقعہ میں نے پڑھا تھا اس کو میں کچھ ریڈیوز کر کے مختصر کر کے چند بار عرض کر چکا ہوں پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان وہ علماء سے بزرگوں سے محبت اور عقیدت رکھتا تھا جبکہ اس کا باپ جو تھا نا یہ مخالف تھا بزرگوں کا علماء کا جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک بار کوئی بزرگ آئے ہوں گے یا وہاں ہوں گے اس سے ملنے بیٹا چلا گیا اور واپسی آ کر اپنے باپ کو خبر دی کہ میں فلان بزرگ کے پاس حاضر ہوا تھا باپ نے کہا تمہیں کیا دیا اس نے اس نے نکال کے مسواق دکھائی مجھے انہیں یہ تفہ دیئے مسواق تو اس نے باپ نے اس کو لے لیا اپنے ہاتھ میں اور لے کر اس نے وہ اس پر دیکھیں اس کے اوپر بیٹ کیا سمجھو اور اس کو بے عدبی کی اور اس کو کچھ درد وغیرہ اٹھا تکلیف اٹھی اور ایک عرصے تک وہ اس میں کئی ماہ تک اس درد میں مبتلا رہا ایک دن اس کے پیٹ سے ایک عجیب و غریب جانور نکل پڑا اور وہ جانور نکل کا چیخنے لگا بیٹی ڈنڈا لے گر دھوڑی اور اس نے اس پر وار پر وار کیے اور جانور کو مار دیا اور وہ آدمی بھی اس واقعہ کے دو تین دن میں مر گیا تو مسواق کی توہین نہیں کرنی چاہیے توہین اور بیعد بھی یہ اس کا عدب ہے یہاں تک استعمال شدہ مسواق جو ہے اس کو بھی پھیکنا منع ہے اس کو دفن کر دیا جائے کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد